اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسلام کے بہت بڑے نمائندے اہل سنت کے ایک بہترین ترجمان اور سلسلہ آلیہ قادریہ کے انتہائی قابل قدر پیشوا تھے آپ نے اپنی زندگی ساری علوم اسلامیہ کی تروید اور اشاعت میں گزاری آپ نے اسلامی موضوعات کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب پر بڑی سیر آسل گفتگو فرمائی فقہ پر تفسیر پر اصول پر حدیث پر ہر چیز پر آپ نے کلام کیا لیکن جو آپ کا مرکزی نکتہ ہے وہ عشق رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مرکزی نکتہ ہے آپ کی ساری تحریریں آپ کی ساری گفتگو آپ کا سارا بولنا سارا لکھنا وہ جو اس کا مرکزی مہور ہے وہ ذات رسالت امام ہے خدا اللہ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑ یہ ہر بات پر نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ نا ہر بات پر چھیڑ دینا چاہیے فاضل برینوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا اور بھائیوں جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تبا ہم ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں تو عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فاضل برینوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو آپ نے پیغمات دیئے ان کا مرکزی نکتہ ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور پھر یہ جو نکتہ ہوتا ہے یہ پھر اپنے دامن میں اور بہت سارے چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے پھر اس کی بات سے بھی پیار ہوتا ہے جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے پھر اس کے شہر سے بھی پیار ہوتا ہے جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کے دشمنوں سے نفرت بھی ہوتی جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں پھر اس کی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے جب کسی کی ذات سے پیار ہو جائے تو پھر اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے اور جب کسی کی ذات سے پیار ہو جائے تو پھر اس کی نسبت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے مدینہ شریف سے پیار کیا ہے تو پھر بھی کھول کے کیا ہے آپ نے اگر نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں تو پھر بھی آپ نے اس پر کمال کلام کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور کی اولاد سے پیار کیا تو پھر سادات کے بچوں سے بھی محبت فرمائی یہ مرکزی نقطہ ہے اور اعلیٰ حضرت گم کر پیار کرنے کے کھل کر پیار کرنے کے عادی اور تڑپ کر محبت کرنے کا درس دیتے ہے یہ پیغام حضرت احمد رزاق کے بارگاہ نبی کے رہو باوفا اب جو لوگ اعلیٰ حضرت بریلوی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے سلسلے میں مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزو یہ یاد رکھیں کہ جس کو عالیٰ حضرت سے پیار ہے سب سے پہلے اس کے اندر سے عشق رسول کی خوشبو آنی چاہیے اس سے نات کی خوشبو آئے اس سے درود و سلام کے ترانوں کی آواز آئے یعنی اس کی گاڑی کا بٹن جب بھی دبایا جائے تو کوئی نہ کوئی نات پڑنی شروع کر دے یعنی زوق ہو اس کے گھر میں جب بندہ داخل ہو تو جو اس نے گھر کے اندر سندھڑیاں لگائیں ہونا وہاں بھی دروش شریف لکھا ہونا چاہیے تو مرکزی نقطہ نبی پاک کی محبت ہے اور ٹوٹ کر پیار حضور سے اور خالص محبت ذات رسالت کے ساتھ دیکھو حالات بدلیں تو سارے لوگ ہم معاشرے کا حصہ بن گئے تو سادات بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں تو بہت سارے کام سادات کے بچے کرتے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں کئی جگہ پہ نوکریاں بھی کرتے ہیں ظاہر ہے اپنی معاشر کے لیے بہت سارے کام انسانوں کو کرنا پڑتے ہیں تو ایک چھوٹا بچہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بطور ملازم کے رکھ لیا گیا تھا اس کی تنخواہ تیہ ہو گئی معاملات سارے تیہ ہو گئی اس نے کام ابھی شروع کرنا تھا کہ کسی نے بتا دیا یہ سیزاد ہے بھئی سادات نوکریاں کر رہے ہیں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ہمارے مدرسوں میں پڑتے ہیں سارے کام کرتے ہیں سب کے ساتھ رہتے ہیں حضور یہ بچہ سیزاد ہے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس بچے کے قریب گئے اور اتحیات کی حالت میں سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی جو ہم نے آپ سے تنخواہ تیہ کیا وہ نظرانہ سمجھ کے ہر مہینے پیش کر دیں گے لیکن آپ مربانی کیجئے گا اس گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیے گا انشاءاللہ میرے بچے آپ کے بچوں کی نوکری کریں گے آپ کی انشاءاللہ خدمت کریں گے روٹی پکا کے پیش کریں گے کپڑے دھوکے دیں گے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو جو فاضل بریلوی کا ماننے والا ہے وہ کبھی کسی سید کا بے عدب نہیں ہوتا آپ یہ ترازو چھوڑ دیں یہ بیسیں چھوڑ دیں یہ جو کہانیاں لوگ سناتے ہیں نا سعودی عرب میں اتنے سید نہیں تو پاکستان میں کیسے ہو گئے یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ مارے کرنے کا کام نہیں کہ ہم تھرما میٹر نیکے نکلیں کہ کون اصلی سید ہے کون نکلی سید ہے اس نے کہا میں حضور کی اولاد ہوں تو ہماری اولاد بھی حاضر ہے خدمت کے لئے مربانی فرمائے آپ سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام حضور سے پیار جو ہو گیا نبی پاک سے اور سنو اسلا نال جنے کی کریے تیو نسلا تاک نہیں پول دے تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں حضور کا پیار غالب کریں غلبہ ہو نبی پاک کی محبت کا حضور کا پیار آپ کی طبیعت میں چھل کے ذات رسالت امام کا نام آئے تو آپ کی آنکھیں تھنڈی ہونی جائے